موسیقی تازیر برادری پابندیوں میں نرمی پر ایسو پیس کی سختی سے پابندی کرے لاہور چیمبر کے نائب صدر ناصر حمید کی پریس کانفرنس کہا آئندہ ہفتے سے شادی ہالز بھی کھل جائیں گے مارکیٹس رات آٹھ بجے ہی بند کرنی ہوں گی ان سی او سی نے تیس جون تک سرکاری ملازمین کی ویکسینیشن بھی لازمی قرار دیتی اٹھارہ سال تک کی عمر کے لیے بھی واک ان ڈوز کی سہولت ایک کروڑ دوز کا حدف مکمل ہونے پر وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹوئیٹ مسلمی نون کے لیے تازہ ہدا کا ایک اور جھاؤں کا سیشن کورٹ سے بغاوت کیس میں جاوید لطیف کی زمانت منظور ایم این اے کو دو دو لاکھ کے زمانتی مچلکوں کے وز رہا کرنے کا حکم مارڈل ٹاؤن کا چہری پیشی پر جاوید لطیف بولے نواز شریف رواس سال ہی وطن واپس آئیں گے لاہور سے جو تحریک اٹھے گی وہ یقیناً کامیاب ہوگی لاہور میں آج بھی سورج راج تیز دھوپ اور گرم ہوایں پارا چوالی زکری ریکارڈ انسان تو انسان پھول بوٹے بھی مرجا گئے شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی تلقین تھنڈے مشروبات کی استعمال کا مشورہ سخت گرمی سے بچاؤ کے لیے منچلوں نے نہر کا رخ کر دیا گرمی نے لیسکو کے بھی کڑا کے نکال دیے سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ گئی تین سو ستر میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا مضافاتی علاقوں میں چھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ شروع مختلف علاقوں میں پانی کی بھی قلت فتح پور گریڈ میں خرابی بروٹ دارہ گھنٹے بعد ملحقہ علاقوں میں بجلی بہار طویل بریک ڈاؤن پر شہری تڑپ کر رہ گئے پہلے تک کرونا سی کاروبار آگے پہلے نہیں گا انہوں نے اکتو لوڈ شیڈنگ میں شروع کر دیتی ہے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے بھتی نہیں ہوتا غائب ہو جاتا ہے تین دن ہو گئے ہیں لات ایسے خراب ہوئے میں لیٹ نہیں آرہی کرونا کی وجہ سے پہلے مرے ہوئے ہیں اب یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہ کین کرے صبح کی لائٹ گئی ہوئی ہے شدیر گرمی ہو تو لوڈ شیڈنگ نہیں کر دیتی ہے انہ نے چل چلاتی دھوپ اور گرم ہوایں بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سکولوں کا نیا نظام والاوقات نافذ پہلی سے آٹھمی سب ساتھ سے ساڑھے گیارہ بجے سکول کھلیں گے نومی اور دسمی کلاس کی چھٹی دوپہر بارہ بجے ہوئی خصوصی بچوں کے سکولوں کے آقات بھی تبدیل ہو گئے پہلی اور دوسری جماعت کا زبانی امتحان تیسری سے آٹھمی تک تحریدی پرشے اٹھارہ اور انیس جون کو انگریزی اکیس اور بائس کو اردو کا پرشاہ ہوگا بریسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی تائیس اور چوبیس کو ریاضی پچیس اور چھبیس کو اسلامیات اٹھائیس اور انتیس کو سائنس کا پرشاہ ہوگا تیس جون کو معاشرتی علوم عربی، ذرات اور کمپیوٹر کا امتحان دس جولائے کو نتائش کا اعلان بڑھتا ٹریفک خطرے کی گھنٹی نیا ٹریفک نظام نہ آیا تو منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تہہ ہوگا لاہور کے لیے نیا ٹریفک منجمنٹ پلین دو عرب تیرہ کروڑ ڈالر کا تخبینہ فوری طور پر تائیس عرب روپے درکار رخم سڑکوں کی توسی، ٹریفک سگنلز، اوور ہیڈز اور انڈر پاسس پر خرچ ہوگی کانون شکن حوش کے ناکھن لیں رانگ سائٹ ڈرادنگ کی تو لائسینس موطل ہو جائے گا ونوی کی خلاورزی کرنے والوں سے کوئی ریایت نہیں بھرتی جائے گی سی ٹی او کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ٹوکن ٹیکس ریکاوری کے لیے بلاس پالیسی تیار نئے مالی سال میں ڈیڑھ لاکھ نا دہندگان پر سو فیصد جرمانہ نافذ ہوگا نا دہندہ لاہوریوں کو تیس جون تک چھوٹ ایک ہفتے کے دوران ای پے کے ذریعے ٹوکن ٹیکس کی مد میں دو کروڑ کی ریکاوری فرنس کی کمی یا غفلت کا مظاہرہ ساویسز ہسپتال میں صحت سہولیات کا بہران ڈیڑھ برس سے ایکو کارڈیوگرافی کی مشین خراب مہنگے ٹیسٹ کے لیے آنے والے مایوس واپس جانے لگے بڑا ہسپتال کائیڈالوجس سے بھی محروم دل کا علاج متاثر فائیڈ جی کے دور میں پینٹیوم کون استعمال کرتا ہے سرکاری سکونوں کے ستر فیصد کمپیوٹر کھٹارا بیشتر کمپیوٹر لیبز ناکارا تیرہ سال سے کمپیوٹر اپگریڈ ہوئے نہ لیبارٹریز موڈرے طلبہ فرسودہ کمپیوٹر ایڈوکیشن لینے پر مجبور اسادزہ کا ایک بار پھر تبدیلی کا مطالبہ لاہور کو کاروبار کا مرکز بنانے کی تیاری والٹن ائرپورٹ آرازی پر سنٹرل بزنس ہب پروجیکٹ کو آغاز میں ہی مالی مسائل کا سامنا ڈسٹک ڈیویلپمنٹ آتھارٹی نے فوری طور پر تیس کروڑ کی گرانٹ مانگ دی سمری صوبائی کابینہ کو ارساد نیا قانون لانے کی تیاری دیپٹی کمیشنر کے پاس ریلیف کا اختیار ختم سٹیم ڈیوٹی ایکٹ اٹھارہ سو ننانوے میں ترمیم سے سٹیم ڈیوٹی کی نادہ ہنڈا ہالزنگ سوسائٹیاں سیل کر دی جائیں گی دس گنا جرمانہ بھی لاغو ہوگا کرونا ویکسینیشن کے آپریشن میں تیزی بند روڈ یو سی اکتر میں موبائل ویکسینیشن یونٹ کا اختتہ وزیر سیحت یاسمی راشد نے موبائل یونٹ کا اختتہ کیا ویکسین آپریشن جوڈیشل کامپلیکس میں ویکسینیشن کامل جاری ججز سمیت عدالتی عملے کے نوہ سو ارکان کو ڈوز دی جا چکی عدالتوں میں سیکیورٹی عملے کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے گاردن ٹاؤن میں انچاس میں ویکسینیشن سینٹر بھی فار ڈی سی مدسر یاز ملک نے سینٹر کا اختتہ کیا بہنچ چیک کے مقدمے کی سماد پر سی سی پیو ہائی کورٹ پیش عدالت کا پولس تفتیش پر اظہار ادم اتمنان سربرا لاہور پولس پر برہمی کا اظہار مدعی کی درخواست واپس لینے پر معاملہ نمٹا دیا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی انتک محنت رنگ لیائی پنجاب اسمبلی کا سٹیٹ آف دی آرٹ اعوان تیار ہو گیا کشادہ ہوادار اور روشن اعوان پنجاب کے کشادہ اور پرجوش رویے کا آکاس نئے سال کا میزانیاں بھی نئے اسمبلی میں پیش روگا تیاریاں مکمل فنج بہران کے باوجود وسائل کا زیادہ جو ڈیشل کامپلیکس میں کروڑوں کی لاغت سے تیار بلڈنگ دو سال سے ویران بخلا کے لیے تیار کی گئی امارت اور لاٹ نہ ہونے سے خستہ حال ہو گئی سائلین کا امارت میں عدالتوں کے خیام کا مطالبہ زمیر کے قیدی نے خود کو ریت کے ڈرم میں بند کر لیا میکمہ سکول ایڈوکیشن کے باہر انوکہ اتجاز بزرگ استاد کا نقل سے روکنے پر برطرفی کی مزمت دوہزار سولہ میں دیئے گئے انکواری کے حکم پر شفاف انداز میں عمل درامت کا مطالبہ حکام کی یقین دہانی پر اتجاز ختم کیا ٹرین حادثے میں ترے سر جانے ضائع ہو گئیں ایک سو ساتھ مسافر زخمی ہوئے بیس مختلف حسپتالوں میں زیر علاج تین کی حالت خراب وزیر ریلوی آزم سباتی کی نیوز کونفرنس مردے والوں کے لباہکین کے لیے پندرہ لاکھ فیقہ سمداد کا اعلان آپوزیشن تسلی رکھے الیکشن دوہزار تیس میں ہی ہوں گے عمران خان بطور وزیر آزم آئینی مدت کا آخری روز بھی مکمل کریں گے گورنر پنجاب کا دعویٰ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پارٹی صورتحال اور سیاسی حالات پر بات چیت سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی سیشن کوٹ آمل سیشن جز سجاد حسین سندر سے ملاقات عدالتوں کی سیکیورٹی پر تبادلے خیال مختلف تجاویز پر غور نامکمل تفتیش کے سبب زیرے التوا چالان بھی زیرے بحث آئی سورج سوا نیزے پر سخت گرمی میں وارڈنز ٹرافک کنٹرول میں مضروب سی ٹی او منتظر مہدی کافر اس پر ڈوڑ کا دورہ اہل کاروں میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتنیاں تقسیم کی چیف کمیشنر ان لینڈ ریوینیو سے لاہور ٹیکس بار کے وقت کی ملاقات سیکشن دو سو چودہ ڈی کے تحت آڈٹ بند کرنے پر اتفاق بلیک لسٹنگ کے معاملات قانون کے مطابق حل کیے جائیں گے چیف کمیشنر کی وقت کو یقین دہان اداکار جمیل فخری کو بچھڑے آج دس برس بیٹ گئے عظیم فنکار اندھیرہ اوجالہ کے انسپیکٹر جعفر حسین کی کردار میں ادام کو خوب بھائے اور کشش شخصیت اور جانباز اداکاری پہچان بھی